بغداد میں شیعہ سنی لڑائی اروج پر تھی تو سنیوں نے شیعوں کے محلے کو لوٹا قتل و غارت کیا تو اس وقت عباسی خلیفہ کا وزیر تھا وزیر اعظم ابن علقم یہ وہ شیعہ تھا تو اس نے بدلہ لینے کے لیے حلقو خان کو خط لکھا تم آکے بغداد پہ حملہ کرو میں تمہارے لیے راستہ صاف کرتا ہوں اس نے سازش کی بدلہ لینے کے لیے سازش کامیاب ہوئی حلقو نے آکے حملہ کیا نہ شیعہ چھوڑے نہ سننی چھوڑے سب کو زبا کر دی تاریخ بطلہ تھی ہے کہ ہمارے آپس کے توڑنے ہمیں تباہ کیا ہے اس گھر کو دل کے پھپو لے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میری مان لو میری سن لو اللہ کے واسطے یہ دیوبندی بریلوی نفرت مٹا دو یہ شیعہ سننی نفرت مٹا دو یہ مقلد غیر مقلد نفرت مٹا دو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے محبت سے گلے سے لگاؤ اس تحقیق میں نہ پڑھو کہ اس کے عقائد کیا ہیں اس کا طریقہ کیا ہے جس رب سے واسطہ ہے وہ بہت کریم ہے بہت کریم اس کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت پتہ نہیں کس کی کون سی بات پسند آئے اور اللہ کہے لے جاؤ جنت میں لے جاؤ تو اللہ کے واسطے جہاں تک میری فریاد پہنچ رہی جو سن رہے ہیں اور ہم سب مل کر محبت سے رہنا سیکھیں اور امت بن کے رہیں آپ اپنے جو آپ کا مسلک ہے جو آپ کا عقیدہ ہے جس سے آپ وابستہ ہیں آپ اس سے وابستہ رہیں اللہ کی قسم میں میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں میں آپ کو سلام کرتا ہوں لیکن اوروں کے لئے بھی گنجائش رکھیں اوروں کے لئے بھی راستہ رکھیں اور اس محبت کو فروغ دیں کہ ہم آپس میں پیار سے چلیں اختلاف رائے کے بعد وجود محبت سے چلیں پرناہ بھائیو جب موج اٹھتی ہے تو مسجد مندر سب بہ جاتے ہیں تو اس اختلاف اور توڑ کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اٹھی ہوئی ہیں آپس کا اختلاف اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے تو ہم آپس میں ٹوٹ چکے ہیں ہم امت نہیں رہے ہماری پہچان امت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ کیسے میرے رب نے ہمیں امت کا نام دیا ہے اور ہوا سمّاکم المسلمین کیسے اس نے ہمیں مسلمین کا نام دیا ہے تو بھائیو آؤ ہم محبت کرنا سیکھیں درگزر کرنا سیکھیں ایک آدمی گناہگار ہے اس کے لئے دعا کریں معروف قرخی والی بات کریں آپ کا نزدیک اس کے عقائد غلط ہے آپ اس کے لئے دعا کریں اس سے نفرت نہ کریں آپ کا نزدیک اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو آپ کو کیا فائدہ ہے آپ کا فائدہ تو اس میں ہے کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے تو اگر آپ کے نزدیک میں بہت غلط عقیدے کا انسان ہوں میں پکا جہنم میں ہوں تو آپ نبیوں والا درد میرے لئے رکھیں جیسے میرے نبی نے ابو جہل کے لئے دعائیں کی ابو الہاب کے لئے دعائیں کی عطبہ کے لئے دعائیں کی ولید کے لئے دعائیں کی عبئی کے لئے دعائیں کی امیہ کے لئے دعائیں کی جن کے بارے میں آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ جہنمی ہیں پھر بھی آپ نے ان کے لئے دعائیں کی ہیں تو ہم نبی والا وہ جو کانٹے بشانے والی تھی اس کا حال پوچھنے چلے وہ جو کورا ڈالنے والی تھی اس کا حال پوچھنے چلے جو کورا پھینکتی تھی چند دن کورا نہیں پھینکا تو پتہ چلا بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنے چلے گئے یہودی بچہ بیمار ہوا اس یہودی بچے کا حال پوچھنے سات میل پیدل گئے یہودی بچہ کبھی کبھی آتا تھا وہ چند دن آیا نہیں تو اب نے وہ کدھر رکھا جی بیمار ہے سات میل کا سفر کر کے گئے آگے وہ مر رہا تھا تو اب نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہلو تو بچے نے ایسے باپ کو دیکھا باپ نے کہا ابو القاسم کی مان لو آتے عاب القاسم تو اس نے کلمہ پڑا جان نکل گئے آپ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے ایسے خوشی سے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے جہنم سے بچا لیا میرے ذریعے سے تو بھائی بہنوں آو بھائی محبت کرنا سیکھیں محبت دینا سیکھیں اختلاف کے باوجود بھی محبت کریں تھوڑی چیزیں ہیں جو اجتماعی ہیں بے شمار ہیں اخلاق بیان کریں جنت کو بیان کریں ماباپ کے عظمت کو بیان کریں عبادات کو بیان کریں سچائی کو بیان کریں دیانتداری کو بیان کریں اور جو غلط چل رہا ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اس کے لئے دعا کریں گالیاں دینا نفرت کرنا اُبھارنا یہ ساری چیزیں بہت دکھ دینے والی ہیں بہت دکھ دینے والی ہیں اللہ مجیعہ پہ توفیق ورش السلام علیکم اللہ اللہ